موسیقی الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ لَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت اور اس کی نعمتیں اس موضوع کے تحت اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلی ملاقاتوں میں ہم نے آپ کے سامنے تمہیدی گفتو کے ساتھ ساتھ جنت کے اوصاف اور جنت میں موجود نعمتوں کا تذکرہ کیا اسی کے ساتھ ساتھ جنت میں جانے والے اہلِ ایمان جنتیوں کی جو پرعیش اور پرلطف زندگی ہوگی عیش و عشرت کی زندگی ہوگی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے اس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آیا اب ہم آپ کے سامنے یہ ذکرنا چاہتے ہیں کہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں جنت میں کون جائے گا ہم نے جب یہ سنا کہ اتنی بڑی جنت اور اتنی عظیم جنت اور اتنی خوشیوں والے جنت اور اتنی پیاری جنت ہے اور اتنی نعمتیں اللہ تعالی نے جنتیوں کیلئے تیار کر رکھی ہیں اور جنتی ہر قسم کی خوشیوں میں ہوں گے نہایت ہی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں گے تو یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ جنت کس کے لئے بنائی گئی جنت میں کون جائے گا جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسی جنت کو ہم پا لیں ایسی جنت کے ہم مستحق ہو جائیں لیکن اس کا راستہ کیا ہے اس کے لئے ہم کو کیا کرنا پڑے گا ناظرین اکرام اس ملاقات میں ہم آپ کو یہ اور اس کے لئے کچھ باتیں بیان کریں گے سب سے پہلی بات جنت میں کون جائے گا اور جنت میں راستہ جانے کا کیا ہے تو ناظرین اکرام جنت میں جانے کا صرف ایک راستہ ہے اور جنت میں صرف ایک ہی قسم کے لوگ جائیں گے اور وہ راستہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید دین اسلام ہے یعنی اگر ہم دین اسلام کو اپناتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالی کی توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمانیات بیان فرمائے ہیں اللہ پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان آخرت پر ایمان ایمان کے جو چھے ارکان ہیں ان کو ہم کما حق کہو اپنے دل میں بٹھاتے ہیں اور ایمان پر قائم رہتے ہیں اللہ کے توحید کے تقاظوں کو پورا کرتے ہیں تو ایسا آدمی بلا شک و شبہ جنت میں جائے گا یہی اور یہی آدمی جنت میں جائے گا چونچے ناظرین کرام ایک وائے حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ کے سامنے پیش کر دیں ابو سعید خدید اللہ تعالی سے روایت ہے لمبی حدیث ہے جس کا ہم تھوڑا سا اختصار کر کے پیش کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اعلان کرنے والا یوں اعلان کرے گا ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے جائے یعنی اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا میدان محشر میں قیامت کے دن کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ جائے تو جو اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور سب پیچھے لگ کر کے جہنم میں چلے جائیں گے جب اہل توحید باقی رہیں گے اور اہل توحید کے ساتھ ساتھ اہل کتاب اور اہل کتاب انہی یہود و نصارہ باقی رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب میں سے یہودیوں کو بلائے گا اور یہودیوں کو کہے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے اور تم کس کی پوجا کرتے تھے تو یہودی کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوڑ بولتے ہو اللہ کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے ان سے کہا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو وہ کہیں گے ہم بہت پیاسے ہیں ہمیں پانی چاہیے فرشتوں کو اشارہ کیا جائے گا کہ آخر تمہیں جہنم میں کیوں نہیں ڈھکیل دیتے ہو چنانچہ فرشتے لیا کر کے انہیں جہنم میں ڈھکیل دیں گے اسی طریقے سے نصارہ کو بلایا جائے گا اور نصارہ سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے اسی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان سے بھی یہ بات کہے جائے گی تم نے جھوٹ کہا اللہ کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ تو اللہ کی اولاد ہے قل واللہ حد اللہ حسامد لم یلد ولم اولد ولم یکل لہو کفو ونہد تو نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اولاد ہے تم نے جو ہے کیا نام ہے ان کی عبادت کیسے کی تم جھوٹ بولتے ہو اور پھر جو ہے کہا جائے گا تم کیا چاہتے ہو وہ بھی کہیں گے ہم کو پیاس بہت تیز لگی ہے اللہ تبارک و تعالی سے جب یہ پیاس کی بات کریں گے اشارہ کیا جائے گا فرشتوں کی طرف کہ آخر انہیں جہنم میں گھسیٹ کر کیوں نہیں ڈال دیتے ہو انہیں جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا پھر صرف وہ لوگ بچیں گے جو فقط اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کی توحید پر جمنے والے وہاں باقی بچیں گے اور سب لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان سے کہے گا کہ تم لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے وہ کہیں گے اللہ ہم تو تیرے سوا ہم نے کبھی کسی کی عبادت نہیں کی ہم نے تیرے علاوہ کبھی کسی کو ترجیح نہیں دی پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی پیڈلی کو منکشف فرمائیں گے کھولیں گے اور تمام اہل توحید اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ میں گر جائیں گے ناظرین اکرام آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سارے اہل جہے کتاب کو یہود و نصارہ کو سابق کو جہنم میں ڈال دیا اور صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی اور جو اللہ کی توحید پر جمنے والے تھے صرف وہی لوگ باقی رہ گئے اور اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہ گیا اب کا صدیق رضی اللہ تعالی نے اسے کے لمبی روایت مرفوع نہ ہے کہ قیامت کے دن انبیاء صدیق اور شہیدوں کی شفارت کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے انبیاء صدیق شہداء صالحین ان کے شفارت کے بعد اللہ تعالی فرمائیں گے انا ارحم الرحیمین میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں ادخلو جنتی من کان اللہ اشک بیلشیع قال فیدخلون الجنہ ان سارے لوگوں کو جنت میں داخل کر دو جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیلاتے تھے جو توحید پر جمع رہے اور شرک کو کبھی انہوں نے نہیں اپنایا اور اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں ٹھیرایا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے مسلم احمد میں ذکر فرمایا ہے شیخ علبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اسی طریقے سے اللہ نے قرآن کریم میں سورہ توحبہ میں اشارت فرمایا آیت نمبر 111 میں ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعداً علیہ حقاً فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوف بیہده من اللہ فاستبشروا ببئئکم الذی بایاتم بھی ذالک و ذالک هو الفوز العظیم اللہ تعالی نے مومنوں کی جانوں کو مومنوں کو مالوں کو خرید لیا ہے اہل توحید کی جانوں کو اہل توحید کے مالوں کو خرید لیا ہے کس کے بدلے جنت ملے گا جب ہم توحید پر رہیں گے تو ہمیں اللہ تعالی جنت طرح فرمائیں گے یہ اللہ کی راستے میں جہاد کرتے ہیں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے تورات میں بھی یہی بات ہے انجیل میں بھی یہی بات ہے قرآن میں بھی یہی بات ہے اور اللہ تعالی سے زیادہ کوئی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا سورہ قابب میں ان الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے اور ملے صالح کیے ان کے لئے جنت الفردوس بطور رہائش اور بطور مقام کے ہے اسی طریقے سے ابو سعید خدر دیاللہ تو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ کو رب مان لے جو دین کو اسلام مان لے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان لے اس کے لئے جنت واجب ہو گئی ابو دعوت رحمہ اللہ نے فرمایا ہے تو اس طریقے سے ناظرین کرام جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ اللہ کی توحید کو اپنانا حرکان ایمان کو قبول کرنا اس کو تسلیم کرنا اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے دین کو اپنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا یہ سارے حرکان ایمان کو تسلیم کرنا اس پر مضبوطی سے جمع رہنا یہ دخول جنت کی اولین شرط ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَقْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْحَبِتَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ جو ایمان کا انکار کرے گا جو ایمان کو نہیں اختیار کرے گا جو کفر کو اختیار کرے گا اس کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ گھاٹا اٹھانے والی لوگوں میں سے ہوگا سور مائدہ آیت نمبر پانچ میں اللہ نے بیان فرمایا تو ناظرین کرام جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ توحید ہے ایمانیات ہیں اور اسی طرح سے ایمانیات کے ساتھ ساتھ عمل صالح انجام دینا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے ان کو مکمل طور سے ادا کرنا جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچنا اور اسی طریقے سے حقوق العباد کی ادائیگی کرنا یہ ساری چیزیں انسان کو جنت میں لے جانے کے راستے ہیں تو جنت میں کون جائے گا جنت میں وہ جائے گا جو توحید پر قائم رہے گا جو ایمان پر قائم رہے گا جو دین اسلام پر قائم رہے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے گا جو عمل صالح انجام دے گا اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو فورا اللہ تعالی سے توبہ کرے گا ناظرین اے کرام ایک بات اور ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہر قسم کے ایمانیات کو اپنانے کے بعد ہر قسم کے عمل صالح کرنے کے بعد ہر قسم کے نکام کرنے کے بعد ہر قسم کی محنتیں کرنے کے بعد یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ آدمی جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پر اس وقت تک نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اسے ڈھاپ نہ لے اللہ تعالی کی رحمت جب تک ہمیں ڈھاپ نہیں لے گی تب تک اپنی نماز کی بنیاد پر اپنی توحید کی بنیاد پر اپنے عمال کی بنیاد پر ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں اللہ کی رحمت جب ڈھاپے گی اور اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے تب ہی ہم اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں جا سکتے ہیں ابو حریضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا مَا مِنْ اَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ فَقِيلَ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَتِهِ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے جس کو اس کا عمل جنت میں داخل کر دے کہا گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت سے ڈھاپ لے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جب تک شامل حال نہیں ہوگی کوئی اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں نہیں جا سکتا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام کو فرمایا صحابہ اکرام نے آپ بھی نہیں جا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بھی نہیں تو اللہ کی رحمت جب تک حاصل نہیں ہوگی جب تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہم کو توحید سے حاصل ہوگی ایمانیات سے حاصل ہوگی عمل صالح سے حاصل ہوگی یہ حدیث عن مسلم رحمہ اللہ کی روایت کردہ ہے جو کتاب و صفات المنافقین باب اللیت خلال جنت حدن بعمل ہی اس لئے ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے ایک موحید کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے عمل پر فخر نہ کرے اپنی عمل پر تقیہ نہ کرے اپنی عمل پر گھمنڈ نہ کرے اپنی عمل پر نہ اترائے بلکہ ہمیشہ بہت کچھ عمل کرنے کے بعد بھی یہ سمجھے کہ میں بہت گنہگار ہوں ہمیشہ اپنے گناہ کا اطراف کرے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گرگڑائے ایسا نہ سمجھے کہ میں بہت نیک ہوں میں تو جنت میں جانے ہی والا ہوں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے اللہ کی رحمت کی امید کرنی چاہیے اللہ کی عذاب سے ڈرنا چاہیے اور خوف کھانا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے سورة المؤمنون میں آیت نمبر ساٹھ میں اشارت المیا واللذین یوتونا ما آتو وقلوبہم وجیلتن انہم الاربہم راجعون یعنی وہ لوگ ہیں متقی وہ لوگ ہیں جنتی وہ لوگ ہیں نیک جو جتنا ہو سکتا ہے اتنا اللہ کے راستے میں دیتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے اتنا اللہ کے راستے میں حنت کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے اتنا عمل انجام دیتے ہیں مگر ان کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں واپس جانا ہے اور اللہ تعالی کے یہاں رجوع کرنے والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کیا مہ دکھائیں گے تو ناظرین اے کرام سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے آگئی کہ جنت میں توحید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمانیات پر ایمان لا کر کے عمل صالح انجان دے کر کے کہیں غلطی ہو جائے تو گناہوں سے توبہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعائیں کر کے آدمی جنت میں جا سکتا ہے اور یہی جنت میں جانے کا راستہ ہے اسی طریقے سے ناظرین اکرام کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جو گرچے توحید والے ہیں گرچے ایمان والے ہیں جنت میں ابتدا میں نہیں جا پائیں گے شروع شروع میں جنت میں نہیں جا پائیں گے کیوں ناظرین اکرام وہ جنت میں نہیں جا پائیں گے کیونکہ گرچے وہ ان کے اندر ایمان تھا ان کے اندر توحید تھی وہ اللہ کو مانتے تھے اللہ کی رسول کو مانتے تھے کتابوں کو مانتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کو مانتے تھے لیکن ان سے غلطیاں ہو گئی تھی ان سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی ان سے کچھ گناہ ہو گئے تھے اور ان گناہوں سے انہوں نے توبہ نہیں کیا ان گناہوں سے توبہ نہیں کر پائے تو انہیں ایک صحاب القبائل کہا جاتا ہے یعنی توحید کے ساتھ ساتھ جن کے پاس کبیرہ گناہ ہیں تو ایسے لوگ شروع شروع میں اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہ کو ماف کر دیا تب تو اچھی بات ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہ کو ماف نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم میں ڈالے گا اور ان کے گناہ کی سزا دے گا پھر انبیاء کی شفارت سے راولیاء کی شفارت سے فرشتوں کی شفارت سے اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا اسی طریقے سے وہ لوگ جو حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں وہ حقوق العباد کا معاملہ کلیئر کرنے اگر حقوق العباد کا معاملہ کلیئر نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کی نیکیوں کو اٹھا کر کے جن کا حق مارا ہے ان کو دے دے گا جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی متعدد حدیثیں ہیں تو جنت میں جانے سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ابتداء میں گرچے محروم ہوں گے لیکن آخر آخر میں وہ جنت میں جائیں گے اور جہنم میں کوئی بھی مومن کوئی بھی موحد اور کوئی بھی ایمان والا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا جہنم میں شرف مشرق رہیں گے اور صرف کافر رہیں گے اور جنت میں صرف مومن رہیں گے موحد رہیں گے اگر کچھ دیر کیلئے جہنم میں مومنوں کو ڈالا بھی گیا تو ایک دن ان کو اس وہاں سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا اسی طریقے سے ناظرین کرام جنت میں اور جہنم کے تعلق سے ایک نام آتا ہے اصحاب العراف کا کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کو اصحاب العراف کہا گیا ہے قرآن کریم میں ایک صورت اللہ نے نازل فرمائی ہے جن کو صورت العراف کہا جاتا ہے صورت العراف یہ قرآن کی ایک بہت مشہور صورت ہے اسی سے اصحاب العراف ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب العراف کا واقعہ ذکر کیا ہے اور ان کی تھوڑی سی تفصیل بتائی ہے ہم جانتے چلے کہ اصحاب العراف کون لوگ ہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند جگہ پر بعض لوگ رکے ہوئے ہوں گے جنہیں اصحاب العراف کہا جائے گا عراف اصل میں ٹیلے کو کہا جاتا ہے تو کوئی ٹیلہ اور کوئی اونچی جگہ پر ان لوگوں کو رکھ دیا جائے گا جنہیں اصحاب العراف کہا جائے کیوں ان کو رکھ دیا گیا ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہونے کی وجہ سے نہ تو جنت میں گئے نہ تو ان کو جہنم میں ڈالا گیا لیکن اللہ کی فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے انشاءاللہ و بعد میں جنت میں داخل کیے جائیں گے اللہ تعالی نے قرآن کریم ارشایت سورة العراف آیت نمبر چھیلیس میں اللہ نے اصحاب العراف کا تذکرہ سورة العراف قرآن میں فرمایا ہے اللہ نے فرمایا ان دونوں کے بیچ میں حجاب ہوگا یعنی جنتیوں کے بیچ میں اور جہنمیوں کے بیچ میں دیوار ہوگی آڑ ہوگا پردہ ہوگا تو جنتیوں جہنمیوں کے بیچ میں حجاب ہوگا اور عراف پر تیلوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی پیشانی سے کے نشان سے پہچان جائیں گے وَنَا دَوَ اصحابَ الْجَنَّةِ اور جنتیوں کو پکاریں گے بلائیں گے اَن سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ بڑی حسرت بھری نگاہوں سے جنت والوں کو دیکھیں گے کہیں گے کس طریقے جنت میں یہ نعمتوں میں مالہ مال ہے اور نعمتوں میں مزے کر رہے ہیں خوشیہ منا رہے ہیں کہیں گے سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر سلامتی ہو لَمْ يَدْخُولُوا هَوَهُمْ يَتْمَعُونَ وہ خود تو جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن لالچ ہے دل میں لالچ ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور کو جنت میں داخل کرے گا لیکن ابھی تک داخل نہیں ہوئے ہیں اور جہنمیوں کو جب دیکھیں گے جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم سے پناہ مائیں گے اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذَا سُرِفَتَ بَصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَا الْقَوْمِ ذْوَالِمِينَ سُورِ عَرَافَ آیت نمبر سی تالیس اور جب ان کی نگاہ جہنمیوں کی طرف فیری جائے گی وَإِذَا سُرِفَتَ بَصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ جہنمیوں کے طرف ان کی نگاہ پھیری جائے گی اور ان کو جہنمیوں کے طرف متوجہ کیا جائے گا تو فرد سے کہیں گے کہ اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے ہمارے رب تو ہم کو ظالم قوم کے ساتھ مترکنا جنتیوں کو دیکھ کر کے اللہ سے امید رکھیں گے لالچ رکھیں گے کہ جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنمیوں کو دیکھ کر کہ فورا اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مائیں گے کہ اللہ ان کے ساتھ ہم کو نہ رکھنا تو ناظرین اے کرام اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ یہ اصحاب العراف ہیں جو جنت اور جہنم کے بیچ میں کسی ٹیلے پر ہوں گے اور ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اس لئے وہ جنت میں جانے سے کچھ دیر کے لیے اور اتدعان محروم ہوں گے مگر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جنت میں جانے کی امیدوار ہوں گے اسی طریقے سے ناظرین اے کرام ہم آپ کے سامنے ایک بات اور اس مجلس میں بتاتے چلتے ہیں کہ جنت میں جانے والا سب سے پہلا جنتی کون سب سے پہلا انسان کون ہے جو جنت میں جانے کا مستحق ہوگا اور جنت میں اس کا کیا مقام ہوگا ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنے بھی اہل توحید ہوں چاہے امت محمدیہ میں سے ہوں اور چاہے امت محمدیہ سے پہلے کے ہوں سارے اہل توحید سارے اللہ کے دین کو اپنانے والے عمل صالح انجام دینے والے یہ جنت میں جانے والے ہیں لیکن جنت میں جانے والا سب سے پہلا شخص کون ہوگا وہ کون سی شخصیت ہوگی جس کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ جنت میں سب سے پہلا داخل ہو تو جنت میں جانے والا سب سے پہلا شخص اور سب سے پہلے شخصیت وہ ہمارے اور آپ کے نبی اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے وہ بابر کا شخصیت ہے کہ جن کے لئے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا آپ سے پہلے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا آتی باب الجنہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا فاستفتحو تو میں اس کو کھٹ کھٹاؤں گا دروازہ کھلواؤں گا فیقول الخازن تو داروگا کہے گا من انت آپ کون ہے بھئی کون دروازہ کھٹ کر آ رہا ہے فاقول محمد تو میں کہوں گا میں محمد ہوں یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا آپ کے سامنے بات آئی ہے ناظرین کرام کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ہر دروازے کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے اور ہر دروازے کی بیچ میں فاصلہ کتنا ہے یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جنت کے دروازے پر آئیں گے اور جنت کے دروازے کو کھٹ کھٹائیں گے تو جو داروغہ ہوگا جنت کے داروغہ کا نام رزوان ہے اور داروغہ کہے گا کہ آپ کون ہیں جو دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ السلام ہوں میں محمد بول رہا ہوں تو داروغہ دروازہ کھولے گا اور دروازہ کھولتے ہو کیا کہے گا بِكَ اُمِرْتُ اَلَّا اَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ اچھا آپ محمد صلی اللہ علیہ السلام ہے مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لئے دروازہ نہ کھولو تو اس امت میں اور مطلق طور سے جنت میں سب سے پہلے جانے والی شخصیت یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت کرنایا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہو جائے ناظرین کرام کہ جنت میں سب سے پہلے امتِ محمدیہ جائے گی جنت میں سب سے پہلے امتِ محمدیہ جائے گی بہت ساری امتیں ہوں گی موسیٰ علیہ السلام کے امت عیسیٰ علیہ السلام کے امت عبراہیم علیہ السلام کے امت نوح علیہ السلام کے امت تو امتیں جو مختلف انبیاء کرام کی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بھیجے سب انبیاء اپنی امتوں کو لے کر کے قیامت کے دن ساتھ میں رہیں گے تو ساری جو امتیں ہیں ان میں جو موحدین ہیں وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے تو ساری امتوں میں سب سے پہلی امت جو جنت میں جانے والی ہوگی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امت محمدیہ ہوگی گرچہ امت محمدیہ سب سے آخر میں دنیا میں آئے ہیں امت محمدیہ کے بعد کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور وہ المسلین ہیں نبیوں کا خاتمہ آپ پر ہو گیا رسولوں کا خاتمہ آپ پر ہو گیا اب آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں کوئی نبی آنے والا نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے عمت آخری عمت آپ کے بعد کوئی عمت آنے والی نہیں ہے تو عمت محمدیہ دنیا میں تو سب سے آخر میں آئی ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نَحْنُ الْآخِرُونَ فرماتے اللہ کہ نبی علیہ الصلاة والسلام ہم سب سے آخری لوگ ہیں ہم سب سے آخری لوگ ہیں یعنی ہماری امت سب سے آخری امت ہے سب سے آخر میں دنیا میں آئے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی امت گدر چکی عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی امت گدر چکی عبرائیم صلاة والسلام کی امت گدر چکی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی امت گدر چکی تو یہ امتیں گدر چکی ہیں ہم سے پہلے آ چکی ہیں دنیا میں پہلے آئے ہیں ہم سب لوگ اقدم آخری امت ہے تو امت محمدیہ ہم سب سے آخری ہیں الاولون یوم القیامہ لیکن قیامت کے دن سب سے پہلا نمبر ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلا نمبر ہوگا اس لئے کہ اس امت کے جو نبی ہیں وہ سب سے افضل نبی ہیں وہ سب سے افضل رسول ہیں سید و ولد آدم سارے اولاد آدم کے سردار ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ کی امت کو بھی وہ شرف حاصل ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نَحْنُ اَوَّلُ النَّاسِ دُخُولًا اَعَلْ جَنَّةِ قیامت کے دن ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے اور امتوں میں سب سے پہلے امت امت محمدیہ داخل ہوگی امت محمدیہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی مبارک شخصیت کون ہے ناظرین اے کرام اس کو بھی ہمیں جانا چاہے چنانچہ اس امت محمدیہ میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی جو شخصیت ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے حکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے دوسرے پہلے خلیفہ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد یارِ غار کہا جاتا ہے غار میں آپ کے ساتھ رہے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آپ پر ایمان پیش کیا فوراً ایمان قبول کیا جب بھی نبی علیہ السلام کی تصدیق کی بات آئی تو نبی علیہ السلام کی فوراً آپ نے تصدیق کی اور آپ کے سچائی کا اعلان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس طریقے سے ساتھ دیا تو آپ کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے ناظرین اے کرام کہ یہ جنت میں سب سے پہلے اس امت میں داخل ہوں گے چنانچہ ابو دعوت رحمہ اللہ نے چار ہزار چھ سو باون نمبر پر حدیث تنقل فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انکا یا ابا بکر اے ابو بکر رہا تم اولو مید خل الجنت من امتی تو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں تم ہی داخل ہونے والے ہیں امت میں سب سے پہلے تم داخل ہونے والے ہیں بتائیے اس امت میں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں نعوذ باللہ کتنی غلط باتیں صدیق رضی اللہ حتن کے بارے میں کہتے ہیں کتنے شب و شتم کی باتیں کرتے ہیں کتنے بڑے الزام لگاتے ہیں اور بہت سارے صحابے کرام کے بارے میں تو ناظرین کرام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت جو ہم نے اتنی عظیم سنی ہے اور ہم نے اس کی صفات اور اعصاف کو ہم نے سنا ہے اور جانا ہے اس کی تفصیلات کو اس کی نعمتوں کو اس جنت کو اگر آپ کو چاہیے تو آپ اللہ کی توحید پر آ جائیے آپ اللہ کی توحید پر آ جائیے اللہ کی توحید کو اپنا لیجئے عمل سے بھی قول سے بھی دل سے بھی ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر آپ جمع رہیے ناظرین کرام آپ اللہ کے جنت کے مستحق ہو جائیں گے آج افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں شرک عام ہو رہا ہے مسلمانوں میں اللہ کی توحید کے خلاف جو باتیں ہیں وہ عام ہو رہا ہے مسلمانوں میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکنا مسلمانوں میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کرنا کسی اور سے فریاد رسی کرنا یہ ساری چیزیں توحید کے تقاضوں کے خلاف ہیں اسی طریقے سے توحید کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں فرض کی ہیں اس کو ہم ادا کریں جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے ہم بچیں اسی طریقے سے ہر طرح سے ہم اپنے آپ کو اللہ تبار و تعالی کی اطاعت پر رکھیں تو اللہ تعالی کی جنت کے مستحق بن سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جنت میں داخلہ کی مستحق بنائیں ادھما اندی واللہ تعالی عالم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علا محمد وسلم تسلیمن کثیرا